اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا ذکر نہ کیا جائے تو مفعول بیہی کو اس کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے اور اسی کو نائف فائل کہتے ہیں نائف فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے نائف فائل کے حکام میں ہم نے پڑھا کہ نائف فائل کے ساتھ جو فعل آتا ہے وہ فعل معروف نہیں بلکہ فعل مجہول آتا ہے نائف فائل کے حکام کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا جس طرح سے کہ فائل کے عامل پر فائل مقدم نہیں ہوتا ہے اسی طرح نائف فائل بھی اپنے عامل پر مقدم نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اور آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ نائف فائل کا جو عامل ہوتا ہے فعل ہوتا ہے اس کو ہم مذکر لائیں گے یا معنیت لائیں گے تو نائف فائل کے عامل کو مذکر لائیں گے یا معنیت لائیں گے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نائف فائل یا تو ضمیر ہوگا یا اس میں ظاہر اگر نائف فائل ضمیر ہے تو اس کے مرجع کے مطابق مذکر یا معنیت لائے جائے گا جیسے کہا جائے گا یہاں پر ضربہ فعل مجہول اور اس میں ہوا کی ضمیر یہ جنائف فائل ہے اور چونکہ اس کا مرجع الرجل واحد مذکر ہے لہذا فعل کو یہاں پر واحد مذکر لائے گیا ہے اور اسی طرح سے آپ کہیں گے المرأت دوریبت یہاں پر دیکھیں آپ دوریبت یہ فعل اور اس میں ہیا کی ضمیر یہ مستطر ہے جو نائف فائل ہے اور اس کا مرجع المرأت واحد مونت لہذا فعل کو یہاں پر واحد مونت لائے گیا ہے لہذا اگر نائف فائل ضمیر کی شکل میں ہے تو اس کے عامل کو اس کے مرجع کے مطابق لائے جائے گا اور اگر نائف فائل اس میں ظاہر کی شکل میں ہے تو جو تفاصیل اس سے پہلے ہم نے فائل کے بارے میں پڑھی ہیں بلکل وہی تفاصیل یہاں پر بھی موجود ہیں یعنی اگر نائف فائل واحد مذکر یا تثنیہ مذکر یا جمع مذکر سالم ہے تو ان تمام صورتوں میں آپ عامل کو فعل کو مذکر لائیں گیا آپ کہیں گے یہاں پر دیکھیں الرجل واحد مذکر ہیں ارجلان تثنیہ مذکر ہیں اور المفسدون جمع مذکر سالم ہیں ان سب کے لئے جو عامل لائے گیا ہے فعل لائے گیا ہے ان کو مذکر لائے گیا ہے اور اگر نائف فائل مونت حقیقی ہے اور فعل کے درمیان کوئی فاصل موجود نہیں ہے تو ایسے موقع سے عامل کو مونت لائیں گے جیسے کہا جائے گا دورِ بَطِ الْمَرْأَتُ دورِ بَطِ الْمَرْأَتُ یہاں پر المرآ واحد مونت ہے مونت حقیقی ہے لہذا اس سے پہلے جو عامل لائے گیا ہے دورِ بَط اس کو مونت لائے گیا ہے ایسے اگر تثنیہ ہو تو بھی کہیں گے آپ دورِ بَط الْمَرْأَتَانِ اور اسی طرح سے جب جمع مونت سالی معلفتہ کے ساتھ جمع ہو تو بھی اسی طرح سے آپ کہیں گے اُکْرِمَت الْمُسْلِمَاتُ اُکْرِمَت الْمُسْلِمَاتُ تو یہاں پر دیکھیں آپ المسلماتو یہ مونت ہے جمع مونت ہے اور اس سے پہلے عامل جو آ رہا ہے مونت لائے گیا ہے تو اگر نائف فائل واحد مذکر تثنیہ مذکر یا اسی طرح سے جمع مذکر سالیم ہے تو ایسے موقع سے عامل کو مذکر لائے جائے گا اور اگر مونت ہے مونت حقیقی ہے اور کوئی فصل موجود نہیں عامل ہو فائل کے درمیان یا اسی طرح سے چاہے تثنیہ ہو چاہے وہ جمع سالیم ہو کوئی بھی ہو ایسے موقع سے مونت لائیں گے اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جیسے فائل میں کہ اگر نائف فائل مونت غیر حقیقی ہو یا مونت حقیقی تو ہے لیکن عامل اور نائف فائل کے درمیان کوئی فصل موجود ہے یا جمع مکسر ہے نائف فائل تو ان صورتوں میں آپ کو اختیار ہے چاہے تو آپ فعل کو مذکر لائیں چاہے تو آپ فعل کو مونت لائیں لہذا کہیں گے اور چاہے تو آپ کہیں دونوں آپ کے لئے کہنا صحیح اور درست ہے اسی طرح سے آپ کہیں گے اور چاہے تو آپ کہیں اس میں دیکھیں تو اس پہلی مثال کے اندر جو نائف فائل ہے یہ مونت غیر حقیقی ہے لہذا یہاں پر چاہے تو آپ فعل کو مونت لائیں کو صفت اور چاہے تو آپ مذکر لائیں کو صفت یہاں پر دوسری مثال کے اندر امرأتن مونت حقیقی ہے لیکن یہاں پر نائف فائل اور اس کے عامل کے بیچ میں اليومہ فاصل ہے اس سے فصل ہو گئی ہے لہذا آپ کو اختیار ہے چاہے تو کہیں آپ اور چاہے مذکر لائیں اور آپ کہیں اسی طرح سے اگر نائف فائل جمع مکسر ہے تو آپ کہیں گے اور چاہے تو آپ کہیں اسی طرح یہ مونت کی جمع ہے اور اسی طرح اگر جمع مکسر مذکر کی جمع ہو تو آپ یہ آپ کہیں گے غوریب الرجالو اور غوریبت الرجالو تو بالکل جو حکم فائل کا تھا وہی حکم یہاں پر موجود ہے کہ اگر مذکر ہے مفرد تثنیہ جو آپ مذکر سالم تو مذکر لائیے آپ اور اگر مونت حقیقی ہے کوئی فصل نہیں ہے تو آپ فعل کو مونت لائیے اور اگر اس کے علاوہ مونت غیر حقیقی ہے یا مونت حقیقی تو ہے لیکن بیچ میں فصل ہے یا جمع مکسر ہے چاہے مذکر چاہے مونت اس صورت میں آپ کے لئے دونوں لانا جائز ہوگا اسی طرح سے نائف فائل کے حکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ نائف فائل کے عامل کو کب ہم مفرد لائیں گے کب تثنیہ لائیں گے اور کب جمع لائیں گے تو یہ دیکھیں گے ہم کہ نائف فائل یہاں پر ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے نائف فائل ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اگر نائف فائل اس میں ظاہر ہے تو ایسے موقع سے فعل کو ہمیشہ مفرد لائیں گے تثنیہ اور جمع نہیں لائیں گے جیسے آپ کہیں گے دوریب الرجلو دوریب الرجلانی دوریب الرجلانی دوریب المفسدون ان میں دیکھیں آپ نائف فائل یہاں پر اس میں ظاہر ہے اور مفرد ہے فعل کو مفرد لائے گیا ہے اور یہاں پر نائف فائل تثنیہ ہے اور اس سے پہلے اس کے باوجود بھی فعل کو مفرد لائے گیا ہے یہاں پر نائف فائل جمع ہے اس کے باوجود بھی فعل کو مفرد لائے گیا ہے کیونکہ یہاں پر نائف فائل اس میں ظاہر ہے اور جب نائف فائل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ مفرد ہی لائے جائے گا اور اگر نائف فائل اس میں ظاہر کے بجائے ضمیر ہے تو پھر ایسے صورت میں اسے اس کے مرجع کے مطابق واحد یا تثنیہ یا جمع لائیں گے ہم جیسے ہم کہیں گے یہاں پر نائب فائل ضمیر کی شکل میں ہے لہذا مرجع کے اعتبار سے ہم یہاں پر مفرد یا تثنیہ یا جمع لائیں گے الرجلانے ہیں تو ہم ضوربہ لائیں گے المفسدون جماعت یہاں پر ہم ضوربہ لائیں گے اسی طرح اگر مونس کے لئے ہے تو ہم کہیں گے البنتو ضوربت البنتانی ضوربت اور البناتو ضوربنا البناتو ضوربنا یہاں پر نائب فائل ضمیر کی شکل میں ہے لہذا آپ دیکھیں کہ اس کا مرجع کیا ہے اس کے اعتبار سے ہم واحد یا تثنیہ یا جمع لائیں گے نائب فائل کے حکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر جملے کے اندر مفعول بھی موجود نہ ہو فائل کو حض کیا جاتا ہے اور مفعول بھی کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں نائب فائل بنا دیتے ہیں لیکن اگر جملے کے اندر مفعول بھی موجود نہ ہو تو ایسے موقع سے کچھ اور چیزیں ہیں جنہیں نائب فائل بنایا جاتا ہے اور وہ ہے شبہ جملہ یعنی ضرف اور جار مجرور اور اسی طرح سے دوسرے مصدر تو اگر جملے کے اندر مفعول بھی موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں شبہ جملہ یعنی ضرف جیسے کہا جائے گا سیما رمضان سیما رمضان ساما کے معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا سیما کے معنی روزہ رکھا گیا سیما رمضان رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا گیا اس جملے کے اندر کوئی بھی مفعول بھی موجود نہیں ہے اور یہاں پر غرف زمان موجود ہے لہذا مفعول بھی کی غیر موجودگی میں درف زمان کو نائف فائل بنا دیا گیا اور کہا گیا سیما رمضان اسی طرح سے کہا جائے گا سیرا میل سارا کے معنی چلنا سیرا کے معنی چلا گیا فیلے مجھول سیرا میل ایک میل کا سفر کیا گیا ایک میل کا سفر کیا گیا اس جملے کے اندر بھی مفعول بھی موجود نہیں ہے لہذا مفعول بھی کی غیر موجودگی میں یہاں ظرف یعنی ظرف مکان کو نائف فائل بنایا گیا ہے یہ ہے ظرف زمان اور یہ ہے ظرف مکان تو ظرف زمان اور ظرف مکان کو بھی نائف فائل بنایا جاتا ہے جبکہ جملے کے اندر مفعول بھی موجود نہ ہو اسی طرح سے جار مجرور کو بھی نائف فائل بنایا جاتا ہے جیسے جیعہ بن نبیینا انبیاء کو لائے گیا یا انبیاء کو لائے جائے گا اب یہاں تک جہاں کے معنی ہوتا ہے آنا اور جہاں بھی لائیں تو اس کے معنی ہوتا ہے لانا یہاں پر فائل مجھول استعمال کیا گیا ہے جیعہ یہاں پر مفعول بھی موجود نہیں ہے جار مجرور موجود ہے لہذا مفعول بھی کے غیر موجودگی میں جار مجرور کو یہاں پر نائف فائل بنا دیا گیا ہے لہذا بن نبی اینہ یہاں پر نائف فائل ہے اسی طرح سے جو فعل استعمال ہوا ہے عامل استعمال ہوا ہے اس عامل کے مصدر کو بھی کبھی نائف فائل بنایا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے ضوریبا ضربن شدیدن ضوریبا ضربن شدیدن سخت پٹائی ہوئی تیز مارا گیا اب یہاں پر دیکھیں فائل موجود نہیں ہے کون مارنے والا مفعول بھی موجود نہیں ہے کس کو مارا گیا ہے بلکہ ضوریبا جو فعل ہے اس کا مصدر ضربن ہے اسے یہاں پر نائف فائل بنا دیا گیا ہے تو نائف فائل کے حکام میں سے آخری حکم یہ ہے کہ اگر جملے کے اندر مفعول بھی موجود نہ ہو تو مفعول بھی کی غیر موجودگی میں ہم شبہ جملہ یعنی ظرف ظرف زمان ظرف مکان جار مجرور اور فعل کے مصدر کو بھی نائف فائل بنا دیتے ہیں تو یہ اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے نائف فائل کے حکام کو بیان کیا گیا کہ نائف فائل کے حکام کیا ہوتے ہیں اور اس نائف فائل کی بحث ہی کے ساتھ ہمارے سامنے مرفوعات کی تمام قسمیں آ چکی ہیں اسم کن کن حالتوں میں مرفوع ہوتا ہے اسمائے مرفوع کون کون سے ہیں وہ الحمدللہ تمام ہمارے سامنے آ چکے ہیں لہٰذا ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں کہ وہ کون کون سا اسماء ہے جو مرفوع ہوتے ہیں اور جن کا تذکرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے لہٰذا اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدہ مرفوع ہوتا ہے مبتدہ مرفوعات اسماء میں سے نمبر ایک مبتدہ مرفوع ہوتا ہے نمبر دو پڑھا ہم نے خبر مرفوع ہوتی ہے نمبر تین افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہم نے پڑھا ما ولا مشابل بلعیسہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے افعال ناقصہ کے اندر چاہے کانا اور اس کے اخوات ہوں چاہے کادا اور اس کے اخوات ہوں اسی طرح سے ہم نے پڑھا کہ انہ اور اس کے اخوات کی خبر مرفوع ہوتی ہے چھتے ہم نے پڑھا کلائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور اسی طرح سے ہم نے پڑھا اس سے پہلے ساتھویں نمبر پر فائل مرفوع ہوتا ہے اور آٹھ نمبر پر پڑھا ہم نے نائے فائل مرفوع ہوتا ہے تو اس طرح سے جتنے بھی مرفوعات ہیں اسمہ میں سے وہ سب کے سب ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکے ہیں لہذا مرفوعات یہ کل آٹھ ہوئے اسمہ میں سے مبتدہ خبر افعال ناقصہ کا اسم ما و لا مشابہ بلئیسہ کا اسم اسی طرح انہ اور اس کے اخوات کی خبر لا نفی جنس کی خبر اور اسی طرح سے فائل اور نائے فائل اسی طرح سے ہمارے سامنے بہت سے منصوبات بھی آ چکے ہیں کہ وہ کون سے اسمہ ہیں جو منصوب ہوتے ہیں ایک نظر اس پر بھی ہم ڈال لیں نمبر ایک پڑھا ہم نے افعال ناقصہ کے خبر منصوب ہوتی ہے افعال ناقصہ کے اندر کانہ اور اس کے اخوات اور اسی طرح کادہ اور اس کے اخوات شامل ہیں اسی طرح ہم نے پڑھا ہے ما و لا مشابہ بلئیسہ کی خبر منصوب ہوتی ہے اسی طرح سے ہم نے پڑھا کہ انہ اور اس کے اخوات کا اس منصوب ہوتا ہے چوتھے ہم نے پڑھا لائے نفی جنس کا اس منصوب ہوتا ہے اسی طرح سے ہم نے پڑھا پانچ اور چھے افعال قلوب یعنی ظنہ اور اس کے اخوات کا مفعول اول اور مفعول ثانی منصوب ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے منصوبات میں سے ہم نے ساتھ پڑھ لئے ہیں تو جتنے اسمہ مرفوع ہوتے ہیں سب کا تذکرہ آ چکا ہے جو اسمہ منصوب ہوتے ہیں ان میں سے یہ ساتھ کا تذکرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور اگر ان کو بھی آپ مفعول ہی شمال کر لیں تو ان کو مفعول بھی میں اگر داخل کر لیتے ہیں آپ تو اس طرح سے ہمارے سامنے پانچ کا تذکرہ آ چکا ہے اب اس کے علاوہ منصوبات اور کون کون سے ہیں کون سے اسمہ ہے جو منصوب ہوا کرتے ہیں آگے ہم ان کا دذکرہ کریں گے اور منصوبات کے بحث مکمل ہونے کے بعد اسمہ میں سے مجرور کون ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کا دذکرہ کیا جائے گا مفاعیل خمسہ پانچ طرح کے مفعول ہوتے ہیں جو سب کے سب منصوب ہوتے ہیں ان کا دذکرہ اب یہاں پر آپ کے سامنے کیا جائے گا یہ مفعول خمسہ پانچ کون ہوتے ہیں یہ مفعول خمسہ پانچ مفعول ہیں مفعول بھی مفعول مطلق مفعول لہو مفعول فی اور مفعول ماہو یہ پانچوں کے پانچوں مفائل منصوب ہوا کرتے ہیں ان میں سے مفعول بھی کے بارے میں ہم اور آپ فائل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں اور ہم نے پڑھا کہ فائل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے لہذا آپ دوبارہ اس کا تذکرہ ہم نہیں کریں گے اب یہاں پر ہم آپ کے سامنے مفعول مطلق کے بارے ذکر کریں گے کہ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں اور اس کی مثالیں کیا ہوتی ہیں مفعول مطلق مفعول مطلق اس مصدر کو کہا جاتا ہے جو اپنے عامل کی تاقید کے لیے آتا ہے یا اس کی نو یا اس کے عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو مفعول مطلق اس مصدر کو کہا جاتا ہے جو اپنے عامل کی تاقید کے لیے یا اس کی نو بیان کرنے کے لیے یا اس کے عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اسی کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے اور مفعول مطلق کا جو عامل ہوا کرتا ہے وہ اسی کے لفظ سے یا اس کے ہممانہ لفظ سے ہوا کرتا ہے مثالوں کے ذریعے دیکھیں آپ جیسے ضربتو ضربن یہاں پر ضربن یہ مصدر ہے ضربن یہاں پر مصدر ہے اور اس سے پہلے جو ضربتو آیا ہوا ہے یہ اسی کی تاقید کے لیے آ رہا ہے اس سے پہلے جو فعل ضربتو آیا ہوا ہے اسی فعل ضربتو کی تاقید کے لیے آیا ہوا ہے لہذا وہ مصدر جو اپنے عامل کی تاقید کے لیے آتا ہے اس مصدر کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے اس کے علاوہ مفعول مطلق بیان نو کے لیے آتا ہے بیان عدد کے لیے آتا ہے انشاءاللہ اس کی مثالیں بھی آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ مفعول مطلق کس کس غرض کے لیے آتا ہے اور کس طرح سے مفعول مطلق کا استعمال ہوتا ہے آج کے درس پر اسی پر اتفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی